بشیر میمن کے جو الزامات ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے کل وہ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے پرسو بھی انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کے اندر جو ہے وہ الزامات کی بچھار لگا دی پرائیم میریسٹر کے اوپر اگر ان کے الزامات کا ٹین پرسنٹ بھی درست مان لیا جائے تو اس سے پرائیم میریسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا ایک فاشسٹ آٹوکریٹک ڈکٹوٹوریل بہتشاہت پر مبنی ریجیم کا تاثر اُبھرتا ہے اگر بشیر میمن کے الزامات کا دس پرسنٹ بھی صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ تاثر بھرتا ہے کہ وزیر عمران خان اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نہ کسی قانون کی پابندی کرتے تھے نہ کسی ذابطے کی پابندی کرتے تھے بلکہ الٹا فورس کرتے تھے اور وہ قانون اور دستور اور آئین سے پر آپ کو بالاتر سمجھتے تھے اگر یہ الزامات صحیح تسلیم کر لیا جائیں اگرچہ وزیر قانون نے بھی اس کی تردید کی ہے شہداد اکبر صاحب نے تردید کی ہے لیکن سرکاری سطح پر کوئی اوفیشل تردید پرائیم میریسٹر کی طرح سے اب تک نہیں آئی آج ایک سیشن ہوا ان کیمرہ سیشن آف دا ریکارڈ سیشن ہوا جو پاکستان کے سینئر جو جنرلس تھے ان کے ساتھ پرائیم میریسٹر نے ملاقات کی اس کے اندر جو پرائیم میریسٹر نے کہا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائیت ہوں لیکن یہ ایک اوفیشل تردید نہیں ہے اوفیشل تردید پرائیم میریسٹر کے سائنس سے کیونکہ اتنا بڑا الزام پرائیم میریسٹر پر لگا دیا گیا تو اس کے لیے پرائیم میریسٹر کا ایک اوفیشل ڈاکیمنٹ نکالنا بہت ضروری اور اسپیکٹڈ تھا اتنی امپورنٹ پوسٹ پر بیٹھے ہیں اور پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ قانون کو ایف آئی اے کو دستور کو اپنے عزائم کے لیے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے مبینہ طور پر استعمال کر رہے ہیں مریم نواز سے لے کر نفیسہ شاہ تک تمام آپسٹر لیڈروں کو جیل میں ڈالنے کے لیے قانون کی دھزیاں اڑا کر یہ الزام لگا تو اس کے لیے آفیشل تردید ضروری تھی لیکن جو آف کیمرہ جو کسی عدالت میں لے جائے نہیں جا سکتی ایک آف کیمرہ تردید دونوں نے کی وہاں آپ کو پڑھ کے سنانیتا ہوں بشیر میمن کو پرائیم میریسٹر نے کہا سینئر جنرلسٹ کو کہ بشیر میمن کو فائز عیسیٰ کیس کے خلاف کبھی بھی تحقیقات کا نہیں کہا پرائیم میریسٹر نے یہ بھی کہا کہ بشیر میمن کے الزامات بے بنیاد ہیں بشیر میمن اومنی گروپ کی جی آئی ٹی پر بریفنگ دیتے تھے مریم نوات پر دشتگردی کا مقدمہ بنانے کا کبھی نہیں کہا بشیر میمن کون کو نون لیک پیپلز پارٹی خلاف کیسز کا بھی کبھی نہیں کہا سابق ڈی جی آئی بشیر میمن جو بھی بات کر رہا ہے جھوٹ اور لغو ہے بشیر کوئی سے پہلے کوئی خاص جانتا تک نہیں تھا اس کے علاوہ پرائیم میریسٹر یہ بھی کہا کہ بشیر میمن نے آسف زرداری جی آئی ٹی کیسز پر ایک بار اپ ڈیٹ کیا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کے بارے میں کہنس بنانے کا نہیں کہا کابینا میٹنگ میں ضرور کہا کہ خوجہ آسف کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا پرائیم میریسٹر نے یہ بھی اشورنس دلوائی اور شگر سکینڈل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں جو راجہ ریاض جس طرح فرمارے تھے اس کے برقصور نے کہا کہ ٹیم میں تبدیلی نہیں کی گئی ڈاکٹر رزوان کو ہٹایا نہیں گیا اب اگر بخش کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا ہے معاملے میں شہداد اکبر کو بھی سائیڈ لائن نہیں کیا گیا علی زفر صرف یہ دیکھیں گے کہیں کوئی اثر و سوخ استعمال تو نہیں کر رہا یہ امپورنٹ بات تھی لیکن اگین پرائیم میریسٹر کی طرف سے اتنے بڑے ایشو کے اوپر ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن ریسپیک کیا جا رہا ہے براؤڈ شیٹ جو کہ اس سے کم ایمپورنس کا ایشو تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن من گیا تھا لیکن اٹالیس گھنٹے گزر چکے ہیں پرائیم میریسٹر کی انٹیگریٹی اور ان کی حکومت اور ان کی ساکھ کے اوپر بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے نے بہت بترین الزامات لگائیں اور ان کے ابھی تک جوڈیشل کمیشن کا بھی اعلان نہیں ہوا پرائیم میریسٹر کی طرف سے اور ابھی تک کوئی سرکاری طور پر بھی تردید پرائیم میریسٹر نے خود نہیں کی ایک آف کیمرہ تردید جو کوٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی جو کوٹ میں لائی بھی نہیں آ سکتی وہ ضرور انہیں کر دیئے پرائیم میریسٹر کا آف کیمرہ جنرلس کو بلا کر تردید کرنا ابھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہ کرنا کیا آپ کی خیال میں یہ کافی ہے پرائیم اس نے کہا جو آف کیمرہ تردید کی آج جنرلز کے سامنے اتنے سنگین الزامات پر بشیر میمن کے پہلے تو ویسے میں نو تھوڑے سارے ہاں تہیرانی ہے تھوڑے کر لو ایڈا ایڈا کی مسئلہ ہے تھوڑے نہ لیا تھوڑے چی کوئی مسئلہ ہے کہ سارے آف دے کیمرہ تھوڑے نہ الگال کر دیں اندار ریکارڈ کیوں نہیں کر دیں اوہ ایک اور نہیں کرانے تو انہوں تو آف کیمرہ بھی نہیں مل دے لے گا کہ چلو بھرا جناب کرتود ہی تھوڑے ہیں جو انہیں سارے آنے جی جلو ساڑے تے بھی پا دے ہو اس یہ بھی مان لانگے ہاں جی آجا جناب بشیر میمن آف کیمرہ تردید کافی ہے سر اس سے تو اس سے تو اس سے تو کام نہیں چلتا دیکھیں بشیر میمن ایک آپ رائٹ پولیس آفیسر ہیں پاکسین پیپس پارٹی کی جب جی آئی ٹی کا وہ آصف زرداری کے خلاف بنے تھے تو زرداری صاحب کی طرف سے ایک اعتراض آیا تھا ان کے بھائی نے مخدوم امین فہیم صاحب کے خلاف الیکشن ڈڑا تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے چوئے نصار صاحب نے اس وقت ان کو لگایا تھا خیر نہ کیا وہ جو جس کا حوالہ دیا آج عمران خان صاحب نے کہ اس نے مجھے اس جی آئی ٹی پہ بریف کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے کافی آہ چیزیں کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو جی آئی ٹی تھی شوگر پہ ہم اس کے مطابق جانگیر خانترین سے بھی سلوک کر دیجئے اس کے مطابق جو اومنی گروب والے تھے جو ان پہ الزام تھے وہی الزام ان پہ ہیں ان کی گرفتاری پہلے نوے دن کا ریمان کٹا گرفتاریاں ہوئیں بیلز جیلوں میں پڑے رہے دو دو سال پر پھر بیلے ہوئی جا کر تو ان کو بھی ذرا اسی طریقے سے کر لیں ذرا ٹریٹمنٹ دے دیں ہمیں کوئی افراد نہیں دوسرا میمن صاحب پہ کیا کرنا چاہیے سر دوسری دوسری بات یہ ہے دوسری بات دیکھیں بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ اس سے کام نہیں چلنے والا چونکہ جسس قاضی فائز صاحب کا کیس کا فیصلہ بھی ڈیٹیلڈ آنے والا ہے اور مین تو وہ ایشو ہے میرے خیال کے مطابق چلو پولیٹیکل ایشوز تو آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو جو زیادیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں ہم برداشت کرنے کے عادی بھی ہیں لیکن وہ ایشو سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے اگر اس میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ سارا ریفرنس تو اس کی بہت بڑی گراؤنڈ فرام کر دی قاضی فائز حیصہ نے آ سوری بشیر میمن صاحب بشیر میمن نے قاضی فائز حیصہ صاحب کے کیس میں صحیح اب اگر یہ رہتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے بدنیتی پر مبنی تو یہ تو کوئی ایک بندہ نہیں رہتا نہ صدر پاکستان رہتا ہے نہ وزیراعظم رہتا ہے نہ لاو منسٹر رہتا ہے نہ شہزان رہتا ہے کوئی بھی نہیں رہتا یہ کوئی بھی نہیں رہتا تو سو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا خوفناک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سے گزارا نہیں چلے گا بجائے اس کے کہ وہ سوہ موڈو نوٹس لے لے عدلیہ یا وہ اس میں سجیسٹ کر دیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں وہ بھی فیصلے میں سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بجائے یہ خود کیوں نہیں کر دیتے آجی براؤڈ شیٹ کا چھوڑی چھوڑی کمیشن بن گیا تھا کہیں کہ چلو میں نے خود ہی کر دیا جی جی بالکل بالکل ہم نے تو ویسے بہت سارے جیڈیشنل کمیشن بھی بھگتے ہوئے ہیں افتغار چودری صاحب کو بھی بھگتا ہوا ہے بہت سارے بھگتے ہیں دوسرا میمن صاحب پہ کیا کرنا چاہیے دوسری دوسری بات یہ ہے دوسری بات دیکھیں بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ اس سے کام نہیں چلنے والا چونکہ جسس کازی فائزی صاحب کا کیس کا فیصلہ بھی ڈیٹیلڈ آنے والا ہے اور مین تو وہ ایشو ہے میرے خیال کے مطابق چلو پولیٹیکل ایشو تو آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو جو زیادیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں ہم برداشت کرنے کے عادی بھی ہیں لیکن وہ ایشو سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے اگر اس میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ سارا ریفرنس تو اس کی بہت بڑی گراؤنڈ فرام کر دی کازی فائزی صاحب نے آ سوری بشیر میمن صاحب کازی فائزی صاحب کے کیس میں صحیح اب اگر یہ رہتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے بدنیتی پر مبنی تو یہ تو کوئی ایک بندہ نہیں رہتا نہ صدر پاکستان رہتا ہے نہ وزیر اعظم رہتا ہے نہ لاو منسٹر رہتا ہے نہ شہدار رہتا ہے کوئی بھی نہیں رہتا یہ کوئی بھی نہیں رہتا تو سو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا خوفناک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سے گزارا نہیں چلے گا بجائے اس کے کہ وہ سوہ موٹو نوٹس لے لے عدلیہ یا وہ اس میں سجیسٹ کر دیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں وہ بھی فیصلے میں سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی بجائے یہ خود کیوں نہیں کر دیتے آج یہ براؤڈ شیٹ کا چرپس گھنٹ ہے میں کمیشن بن گیا تھا کہیں کہ چلو میں نے خود ہی کر دیا جی جی بالکل بالکل ہم نے تو بیسے بہت سارے جوڈیشنل کمیشن بھی بھگتے ہوئے ہیں افتغار چودری صاحب کو بھی بھگتا ہوا ہے بہت سارے بھگتے ہیں لیکن اینا نو بھگت دے ہو بھی بھگتا ہے بہت سارے بھگتے ہیں بہت سارے بھگتے ہیں